موسیقی اور آج یہ رضا برقضہ کے خلقے ہو سنٹر بات ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا بلند جو ہے روحانی مقام ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہے ہیں اس لئے قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو گویا ہے کہ رضا برقضہ کے اس مقام کو ان صحابہ اکرام نے اور ان کامل مومین نے پالیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا سے جو اللہ محفوظ سے اتارا ہے یہ اس پر راضی ہیں اس پر کوئی حرف شکایت نہیں نہ خالق سے کوئی شکوا ہے نہ مخلوق کی کوئی شکایت ہے تو یہ اس پر راضی رہتے ہیں قانے رہتے ہیں تو گویا ہے کہ یہ مقام عالی ان کو حاصل ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو ناموافق احلات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پر جو وہ سبر کرتا ہے تو اس کو صابر لکھ دیا جاتا ہے اور اگر جو وہ تقدیر پر راضی ہو جائے تو اللہ ان کو چون لیتے ہیں کیونکہ برگزیدہ بندوں میں سے بنا لیتے ہیں اور صحابہ اکرام سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم مومنین کا صادقین ہو کہ ہاں یا رسول اللہ ہم مومن صادق ہیں فرمایا کہ کیا علامت کی تم کیا کرتے ہو تمہارے میں کیا وصف ہے کہا کہ اس لیے کہ ہم پر جب کوئی مسئیبت آتی ہے ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور ہمیں کوئی راحت ملتی ہے ہم اس کو شکر کرتے ہیں اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہیں تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واقعی کامل اور صادق مومن ہو کہ یہی اس کی علامت ہے کہ اگر جو کوئی مسئیبت آئی تو اس پر صبر کرے کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر کرے اور اللہ کی تقدیر پر یہ راضی رہے تو گوہے کہ یہ صدق ایمان کا آلہ مقام ہے اسے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں رضا برقضا پر جو راضی وہی لوگ رہ سکتے ہیں کہ جو تین تصورات اور نظریات پر قائم ہوں پہلا تصور یہ ہے کہ وہ فرط محبت ان کو حاصل ہو کہ اپنے محبوب کے ساتھ انتہائی جذباتی اور جنون کے درجے میں اللہ سے محبت کرتے ہوں تو وہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پر راضی رہ سکتے ہیں اور دوسرا فرمایا کہ خیر انجام یعنی انجام خیر کو سوچ کر وہ تقدیر پر راضی رہ سکتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ماں کی محمدہ جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی سو درجہ محبت میں سے معمولی سا حصہ ہے تو ماں پر بچہ اس قدر اعتماد کرتا ہے کہ ماں کڑوی ہو یا میٹھی ہو کوئی بھی دوائے کھلائے تو بچہ اس کو کھا لیتا ہے اور اس پر اس کے انجام کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لئے خیر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جس کی محبت ماں کے مقابلے میں سو درجہ زیادہ ہے تو وہ اگر اپنی طرح سے کوئی حالات اس پر اتارتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ انجام خیر کا میں انتظار کروں ضرور اس کا انجام اور سمرہ کوئی اچھا ہوگا تو یہ تصور باندھ لیتا ہے تو اللہ کی اس تقدیر پر راضی رہتا ہے اور تیسرا جو ہے فرمایا کہ اسرار و رموز کے تصور مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احوال اس پر آئے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے پردے کے پیچھے کوئی ایسے راز اور اسرار ہیں کہ جس کی ابھی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی جب ان اسرار و رموز کی مجھے اطلاع دیں گے تو مجھے بڑی خوشی حاصل ہوگی اور میں کہوں گا واقعی اس پردے غیب کے پیچھے کیا کیا موتی چھپے ہوئے ہیں تو یہ تین تصورات بانتا ہے فرط محبت ہو اور انجام خیر کا انتظار ہو اور اسرار و رموز کا جو ہے منتظر رہے تو یہ ایسا آدمی اس مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے اس کے لئے رضا برقضہ آسان ہو جاتی ہے کہ جدر مولا ادھر شاہ دولا والا تصور اس کو مل جاتا ہے مولا ادھر شاہد